نمو نمہا اشٹمہا پاتھا حال جس کا نام ہے سنسار ساغرس یا نائے کہا یہ پار جو ہے انپم مشر کی کرتی آج بھی کھرے ہے تالاب کے سنسار ساغر کہ نائے ایک نامک ادھیائے سے لیا گیا ہے اس میں بلکت ہوتے جارے پارمپرک گیان کوشل ایوامشلپ کے دنی گجدر کے سمندھ میں چرچہ کی گئی ہے پانی کے لیے مانو نرمیت تالاب بھاوری جیسے نرمانوں کو لکھک نے یہاں سنسار ساغر کے روپ میں چترت کیا گیا ہے اگر سب کو ملا کر کے میں ایک ہی بار میں آپ کو کہوں کہ اس پارٹ میں گجدر نام کے ایک کاریگر کی بات کی گئی ہے ایک مستری کی بات کی گئی ہے ایک آرکیٹیکچر کی بات کی گئی ہے جو تالاب بناتا تھا آج کل وہ تالاب بنانے والی جو پرمپرہ ہے وہ ختم ہو گئی ہے آج کل مطلب کب کی بات ہو رہی ہے پرانے سمیہ کی بات ہو رہی ہے ہسٹری کی بات ہو رہی ہے دہاس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سنسکریت میں یہاں سے شروع ہوتا ہے سب سے اوپر وائل لائن سے لکھا ہے کہ آسن تے اگیات نامانہا کون تھے وہے اگیات نام بالے اگیات نام بالے مطلب جو جن کا نام ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ایسے لوگ تھے کچھ کون تھے کون آسن تے تے مطلب وہے سب اگیات نامانہا مطلب بینا نام بالے بینا نام بالے کچھ لوگ ہوتے ہیں کیا ایسا تو کبھی ہوتا نہیں ہے لیکن یہاں ان کی بات ہو رہی ہے یہ اگیات نام بالے تھے اب آگے لکھائیں شت شہہ سحسر شہہ تڑاگہ شت شہہ مطلب سو سحسر شہہ مطلب ہزار شت ہوتا ہے سو اور سحسر ہوتا ہے ہزار ان کے ساتھ شہہ شہہ لگا ہوا ہے تو اس طرح سے بول رہے گا شت شہہ سحسر شہہ تڑاگہ تڑاگہ مطلب تالاب تڑاگہ شبد یہاں بہت بار پریوک کیا جائے گا اس لئے آپ کو اس کا میرنگ پتہ ہونا چاہیے سحسیو سحسا پلس ایو سحسیو شنیات شنی سے نہ پرکٹی بھوتا مطلب سو ہزار طلاب اپنے آپ ہی شنی سے نہیں پرکٹ ہو گئے مطلب جب سب کچھ تھائی نہیں اپنے آپ ہی نہیں طلاب جو ہے وہ بھن گئے ایمیو تڑاگہ اتر سنسار ساگرہ ایتی یہی طلاب جو ہیں یہاں پر سنسار ساگر ہیں اس لیسن میں یہی طلاب جو ہیں تڑاگہ جو طلاب ہیں ان کو سنسار ساگرہ ایسا بتایا گیا ہے ایتشام آیوجنسیہ ایتشام آیوجنسیہ مطلب ان کے بنانے میں ان کو بنانے میں نپتھے نپتھے مطلب پردے کے پیچھے ٹھیک ہے نرما پیتری نام ایک کم جو نرما پیتری ہوتا ہے مطلب جو یوجنہ بناتا ہے نرمان کرنے کی ٹھیک ہے وہ ایک تھا اور نرما تری نام چا دشکم آسیت اور اس کو بنانے والے آگے اس کو بنانے والے دسوں تھے دسوں مطلب دشک دشکم دسوں سے بھی زیادہ تھے ایتت ایک کم دشکم چا آہتیم ان ایک اور دس کو لے کر کے اس کی اترکت شتکم سہسرم وارچیت آسمہ سو اور ہزار اتھوہ ہزار بناتے تھے ایک کے آگے دس اور دس کے آگے سو اور سو کے آگے ہزار ایسے لوگ سب مل کر کے ان تلابوں کو بنانے کا کام کرتے تھے پرم بھگتیشو دویشت ورشیشو لیکن بھگت دویشت ورشو میں دویشت مطلب دوی ہوتا دو شات ہوتا سو بھگتیشو دویشت ورشیشو بیتے ہوئے دو سو سالوں میں نوتن پتتیا نیو پتتی سے نیو نیو میتھر سے سماج کے دوارہ جو کچ بھی پڑا گیا ٹھیک ہے دو سو سالوں سے جو ایڈیوکیشن سسٹم آیا اس میں جو کچھ بھی پڑا گیا پتتین تین سماج اس پڑے ہوئے سماج کے دوارہ ایک کم دش کم سہ سر کنچ اتتانی شون اے وہ پریورتتانی ایک دس ہزار یہ سب جو ہے زیرو میں بدل گئے اے وہ پریورتت ہو گئے اتھات جو پڑا لکھا سماج آیا اس نے اس کی اور دیان نہیں دیا اسے نوتن سماج سے منسی اس نوتن سماج کے من میں نوتن کیا سماج کے اس نوتن سماج کے من میں ایم اپی یہ بھی جگیاسہ جانے کی اچھا نہیں اور نہیں ادبوتا ہوئی ید کی اسماد پوروم ہمارے سے پہلے ایتا وطہ ایسے تڑاگان طلابوں کو کی رچے انتیس مان کون رچتے تھے مطلب اس نوتن سماج کے من میں یہ بھی جانے کی اچھا نہیں پیدا ہوئی کی اس سے پہلے ایسے طلابوں کو کون بناتا ہوگا ایسی بھی سوچ نہیں ہوئی ہوئی کسی کے من میں ہوتی ہے کبھی کبھی ہم دیکھتے تھا اتنا بڑا بڑا پتھر کس نے لگا ہوگا آج کل تو اتنا بڑا بڑا پتھر کوئی لگاتا نہیں ہے کس کس نے دیکھا پرانا طلاب اگر آپ نے پرانا طلاب دکھا ہے تو سب سے نیچے جانا آپ نے اس ویڈیو کے نیچے وہا کمنٹ لکھا ہوگا گیان کی جو نوطنہ پرابیدہ وکسیتہ نوطنہ ملکب نیا پرابیدہ پرابیدہ ملکب میتھرڈ وکسیتہ وکسیت ہوئے تو ایسا کام ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا بھی نوطن سماز میں ہو تو ہو رہا لیکن نیو میتھرڈ سے ہو رہا تین پرابیدن آپ لیکن اس میتھرڈ سے پہلے جو ہوا ہے جو پہلا کام ہوا ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیریزن کیا جائے ایسا کسی نے بھی پریاس نہیں کیا آج جن کے نام ہم بھول گئے ہیں پورا تے بہو پرچتہ حسن پہلے وہ بہت پاپلر ہوتے تھے اشیشے ہی دیشے مطلب پورے دیش میں تڑاگا نرمی انتیسما تلاب بنائے جاتے تھے نرمات آرو پی اشیشے دیش نیو سنتی سما جو اس کو بنانے والے ہیں وہ بھی اشیشے مطلب سمپور دیش دیش میں نیو سنتی نیو سما کرتے تھے نیو سنتی سما پاسٹ کا بنا دیتا جیسے گچھتی سما جاتا تھا پتھتی سما پڑھتا تھا لکھتی سما لکھتا تھا پھر آگے بڑھتے ہم گجدرہ ایتی سندرہ شبد گجدر یہ ایک سندر شبد ہے تڑاگ نرمات نام سادر سمرنار تلاب بنانے والوں کے لیے آدر کے لیے یا ان کو یاد کرنے کے لیے بہت سندر شبد ہے گجدر رائستان کے کشو چیت مطلب کچھ بھاگ بھاگ میں رائستان کے کچھ ایک پار میں شبد آیم آیم شبد آج بھی پرچلیت ہے آج بھی پپلر ہے یہ شبد آج بھی use کیا جاتا ہے کہا پر راجست بھاگ آگ بڑھیں گے کہا گجدر آہا کون گجدر ہے کہا کیا ہے کم شبد پولنگ ایک وچن کہا گجدر آہا یہاں پرشن ہے کون گجدر ہے یہاں گجد پریمان داریت سا گجد رہا جو گجد پریمان دارن کرتا ہے گجدر کہلاتا ہے گجد پریمان مطلب ایک گج دو گج تین گج اسے سنا ہے نا آپ دیکھو آپ سامنے چتر میں ایک لاتھی پکڑی ہوئی ہے لاتھی جو ہے ایک گج ہے ایک گج کتنا جتنا ہمارا ہاتھ کھل رہا دیکھو اتنا ایک گج ہوتا ہے جو ایک گج پریمان داریت جو ایک گج پریمان جو ہمیشہ اپنے پاس داریت دارن کر رکھتا سا گج در کہلاتا ہے یہ گج در جو تھے اپنے ساتھ میں لاتھی رکھتے تھے جس کا میزرمنٹ ہوتی تھی ایک گج گج پریمان جو تھا وہ ہی میزرمنٹ کے لئے پریوک کیا جاتا تھا سماج میں تری ہست پریمان آتم کی سماج میں سماج تین ہاتھ پریمان آتم میزرمنٹ کی ہوئی لو لوہ یشتیم لوہ کی لوہ کی سٹک ہستے گرہتوا لوہ یشتیم مطلب گیا سٹک ہستے ہاتھ میں گرہتوا چلنتا لے کر چلتے ہیں گج در رہا ادانیم شلپی روپے نیو روپے نیو سماج رتا سنتی اس میں شلپی روپ سے اتنے سماج رتا سنتی اتنے آدھرنی نہیں ہے گج در یا ساماج سے گمبی روپے پر جو سماج کا گمبی روپ میجرمنٹ کر لیتا ہے اس روپ میں پر چلت ہے سماج کا گمبی روپ گمبی روپ سماج میں کتنے لوگ امیر ہیں کتنے گریب ہیں کون کتنا بڑا محل بنا سکتا ہے ان سب روپ میں اس لیے وہ پر چلت تھا گزدر جو تھے وہ واسطو کار گر کو آکار دینے والے واسطو آکار گزدر واسطو کار آسن آسن لوگ تھے گزدر واسطو کار تھے کام گرامین سماج و بھبت ناغ سماج ہو با چاہے گاؤں سماج بھبت ہو و آتھو ناغ سماج تس نو نرمان اسی اس کے نو نرمان اسی میں کون سب بھگتی ہے بتائیے نیچے کمنٹ میں لکھنا نرمان اسی اس میں کون سب بھگتی ہے اور سرکش پر بھگتی اس میں کون سب بھگتی ہے اس کے نو نرمان کی سرکش پروندن کا دائیتو دائیتو مطلب ڈیوٹی گزدرہ نیوال انتیس من گزدر ہی نیوات تھے نگر نیو جنات لگو نیرمان پریانت نگر نیو جن سے یعنی کہ نگر ایک ایک ٹاؤن بنانا بھئی اس سے ٹاؤن بنانے سے ٹاؤن کی پلاننگ بنانے سے لگو نیرمان پریانت اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے تک سروانی کار یعنی ایتیشو ایو آدرتانی سبھی کام ایتیشو ایتیشو ایو آدرتانی اس میں ہی آدھارت تھے اس میں گزدر میں بڑا کوئی بلڈنگ بنانی ہے بھرج خلیفہ جیسی وہ بھی بناتے تھے چھوٹا ایسا فلیش باترم جو بنانا ہے وہ بھی گزدر ہی بناتے تھے تے یوجنا پرستو انتیسما ویجوجنا بھی بتاتے تھے پرستو کرتے تھے بھاوی بھیم آقل انتیسما اور بھاوی مطلب بھوشے میں ہونے ویم مطلب خرچہ آقل انتیسما اس کا انمان آقلن کر کے بتاتے تھے پہ پہلے اپکرن بھاران سنگ گرن انتیسما اپکرن بھاران سنگ گرن انتیسما اور جو اپکرن بھار کو مطلب اس چیز کو بننے میں اس چیز کو بننے میں کتنی وستو کا کتنی اپکرون کا اپیو ہوگا اسے گرہن کرتے تھے اسے لے لیتے تھے یہ سب یہاں رکھو اس کے بعد یہ مکان بننا شروع ہوگا یہ نہیں کے بعد میں یہ والی چیز ختم ہوگئی وہ والی چیز ختم نہیں سب پہلے اکٹھا کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ کارک میں لگ جاتے تھے پرتی دانے تی نا تد یا چنت سما ید دات تی شام سوامی نا اسمر تھا پرتی دانے ان لگ وہ تو اپنی اور سے شرم دان کر رہے لیکن ان کو اس کے بدلے میں جو دان ملتا ہے وہ نہیں مانگتے تھے مطلب مانگتے سما تھا پرتی دان میں وہ نہیں مانگتے تھے ید دات تی شام سوامی نا سمر تھا جو تی شام ان کے سوامی دینے کے لئے اسمر ہو وہ چیز نہیں مانگتے تھے ایسا نہیں کہ کسی سے 20 لاکھ روپ مانگ لیا ایسا نہیں اتنا ہی مانگتے تھے جتنا کہ سوامی جتنے سمر ہوتے تھے آج کچھ مسٹری لوگ ایسے ہوتے اگر آپ مجھے دن کا 1100 روپے نہیں دے ہوگی تو میں کام نہیں کروں گا لیکن پرانے سمر میں ایسا نہیں تھا وہ مان جاتے تھے جتنا بھی جس کے پاس ہو اس سے اتنا ہی لیتے تھے کار سماپت ہونے پر پیسوں کے علاوہ جو گجدر ہیں گجدر کو سممان بھی دیا جاتا تھا صرف پیسے ہی نہیں بلکہ ان کو سممان بھی دیا جاتا تھا ایتاد رشی بیہ شلپی بیہ ایتاد رشی بیہ شلپی بیہ نمہ مطلب ایسے شلپیوں کو ایسے مستریوں کو ایسے کاریگروں کو ہمارا نمسکار ہے نمہ مطلب نمسکار ہے تو یہ تھا ہمارا پار جسے امید ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا سیکھ لیا ہوگا اب ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں پر آپ کو اس کے شبدارت جو ہیں وہ دیکھ جائیں گے سب شبدارت جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ویسے ہی شبدارت ہیں یہاں پر دیکھ لیجیے 52 پیج پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں ہم دیکھیں گے گز درہ ہیں دوسرا لکھا گز درہ گز مطلب لمبائی چڑھائی گہرائی موٹائی ماپنے لوہ کی چھڑ کو دارن کرنے والا ویکتی ٹھیک ہے یہ سب شبدارت ہیں تو بچوں یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اب کسی لکھی وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے سب ویڈیو دیکھیں اور اگزام کی تیاری کریں امید ہے آپ اچھے سور مارکس لیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم نے لوگ ڈاؤن میں بھی اچھے سے پڑھائی کی ہے تو یہ تھا آپ کے اپنے چینل سنسکریتی سنسکریت سہیتہ کے اوپر کون سا پارٹ تھا وہ آپ کمنٹ میں لکھیں گے دنیو بات